بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی وہ چار گدوں کو ہنک رہا تھا ان گدوں پر سامان لدہ ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدوں کے ہنکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدوں پر لدہ ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا پہلے گدے پر کیا سامان ہے ابلیس نے کہا ظلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا ابلیس نے کہا بادشاہ دوسرے گدے کے بارے میں پوچھا کہ اس میں کیا لدہ ہوا ہے ابلیس نے کہا حسد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا شیطان کہنے لگا علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدے پر کیا لدہ رکھا ہے ابلیس نے کہا خیانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا شیطان نے کہا تاجر پھر چھوتے گدے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدہ رکھا ہے ابلیس نے کہا مکرو فریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا شیطان نے کہا اور دیں کراچی کے ایک بڑے رئیس نے کہا ہم روزہ نماز نہیں جانتے ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ساتھ پوش تک کھائے گی بس اس کے بعد ہی اللہ کا غزب آیا جس کی وجہ سے پیٹ میں کینسر پیدا ہو گیا اور ایک تولہ جو کا پانی نلکے کے ذریعے دیا جاتا تھا گلے میں بھی کینسر کا اثر ہوا کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے اسی طرح سوک کر ختم ہو گئے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلی وطن آخرت کی تیاری کی فکر نصیب فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دلی کے جامع مسجد میں دھیر دو گنڈے کا واسف فرمایا واسف فارغ ہونے کے بعد آپ جامع مسجد کی سیڑیوں سے نیچے اتر رہے تھے اتنے میں ایک شخص باقتہ ہوا مسجد کے اندر آیا اور آپ ہی سے پوچھا کہ کیا مولوی اسماعیل صاحب کا واسف ختم ہو گیا آپ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا اس نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا اس لئے کہ میں نے بہت دور سے واسف سننے کے لئے آیا آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے تھے اس نے جواب دیا کہ میں فلان گاؤں سے آیا تھا اور اس خیال سے آیا تھا کہ میں ان کا واسف سنوں گا افسوس کہ ان کا واسف ختم ہو گیا اور میرا آنا بیکار ہو گیا حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم پریشان مت ہو میرا ہی نام اسماعیل ہے آؤ یہاں بیر جاؤ چنانچہ اس کو وہیں سیڑھیوں پر ہی بٹھا دیا فرمایا کہ میں نے ہی واسف کیا تھا میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں جو کچھ میں نے واسف میں کہا تھا چنانچہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سارا واسف دوبارہ دہرا دیا بات میں کسی شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے کمال کر دیا صرف ایک آدمی کے خاطر پورا واسف دوبارہ دہرا دیا جواب میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک ہی کے خاطر واسف کا تھا اور دوبارہ بھی ایک ہی کے خاطر کہا یہ مجموعہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا جس ایک اللہ کی خاطر پہلی بار کہا تھا دوسری مرتبہ بھی اسی ایک اللہ کے خاطر کہہ دیتا ہوں کسی نے بارش کے لئے ایک بزرگ سے دعا کروائی تو ان بزرگوں نے جواب دیا کہ آج کل اللہ تعالی جلو شان ہو مجھ سے ناراض ہیں چنانچہ تم ایسا کرو کہ رمال گیلا کر کے ذہن میں لٹکا دو وہ ناراض تو ہیں ہی وہ رمال کو خوشک نہ ہونے دیں گے چنانچہ رمال ڈالتے ہی بارش شروع ہو گئی یہ بھی اللہ والوں کی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں جو آئے دن محبت بڑھاتی رہتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے آمین صاحبِ قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ حارسہ بن ابی اوفی کا ایک نصرانی پڑوسی تھا وہ مرض الموت میں بیمار ہوا تو حارسہ رحمت اللہ علیہ اس کی آیادت کو گئے اور اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تمہیں تمہارے لئے جنت کی زمانت کرو اس لئے کہ جنت بے مثل چیز ہے اس کی نظیر نہیں اور اس میں بڑی بڑی آنکھوں والی ہو رہے ہیں جن کے صفت ایسی ہے اور اس میں محل ہے جن کا وصف ایسا اور ایسا ہے اس کے جواب میں نصرانی نے کہا میں اس سے بھی افضل اور بہترین چاہتا ہوں پس حارسہ نے فرمایا کہ اسلام لاؤ کہ میں تمہارے واسطے جنت میں دیدارِ خداوندی کا زامن بنو اس نصرانی نے کہا کہ اب اسلام لاؤں گا کیونکہ دیدارِ الٰہی سے کوئی چیز افضل نہیں ہے چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور مر گیا اس کے بعد حارسہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری پر ہے حارسہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تو فلان شخص سے کہا ہاں حارسہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا کہ جب میری روح نکلی اس کو عرش کی طرف لے گئے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تُو میرے دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ پر ایمان لائیا ہے اس لئے تیرے واسطے میرے رضا مندی اور بقا اور دیدار ہے بس حارسہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی مدد سے میں نے تجھ پر احسان کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین موسیقی